کچھ دنوں پہلے میں نے خاتون کو شاپنگ مال میں دیکھا جو اپنے بچے کو اس ٹرولر پر لے کے جا رہی تھا بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا اس کیومٹ ڈیر دو سال کے قریب تھی اور بچہ سو رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے لے لیجے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے تو انہوں نے جیسی بچے کے ہاتھ سے آئی پیڈ لے اور فوراں سے بڑا کے اوٹھا رہ 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 شروع کیا انہوں نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں دیا اور پھر وہ لے کے پھر سو گیا تو یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری ہے آج کل ہر گھر کی ہمارے ماں باپ اکسر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو سنتا ہی نہیں ہے بہت بتمیز ہو گیا ہے اور ہر بگ جو ہے یہ آئی پیڈ اور یہ موبائل فون ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہتا ہے تو انفورچنیٹلی ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں اور ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ڈیزاسٹر ہے اس کا کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے آپ کا کیا کردار ہے میں یہ بھی بتاتی ہوں سب سے بڑا ڈیزاسٹر اس کا یہ ہے کہ امریکن امریکل اسوسییشن کے ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی اس کے مطابق جو ہے جو بچے موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے ان کو برین ٹیومر کاوز کر سکتا ہے ڈبلو اے چو کی ایک اور سٹیڈی ہے جس کے مطابق ریڈیشن جو ہوتی ہیں موبائل فون کی یہ کارسینوجینک ہو سکتی ہیں اور یہ آپ کے برین کی جو فانکشن سے اس کو آلٹر کرتی ہیں جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا دماغ ہوتا ہے وہ ان ریڈیشن کو سکسٹی پرسن زیادہ ابزورب کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ بچوں کی جو سکن ہوتی ہے ان کی جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی بونز ہوتے ہیں وہ زیادہ تھین ہوتے ہیں سینسیٹیو ہوتے ہیں اس کے وجہ سے وہ سکسٹی پرسن اس کو زیادہ ابزورب کرتا ہے اور ان کو کینسر کاوز کر سکتا ہے برین کینسر کاوز کر سکتا ہے سو دیزار اباؤ سم سٹیڈیز ویچ آئی وز گوئنگ تھو اس کے علاوہ ایک کومن سنس کی بات ہے کومن سنس کی بات یہ ہے کہ جب ہم کتابوں کو کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ویجوالائز کرتے ہیں جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہم کہانیوں کی کتابیں پڑھتے تھے پری یاں جنات اور وغیرہ وغیرہ تو ہم اس چیز کو ویجوالائز کرتے ہیں کہ پرییاں کیسے ہوں گی بادل کیسے ہوں گی اسماان کیسے ہوں گا لیکن جب آپ ریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے آپ آپ تکنالوجی آپ کے پاس فون ہے اور آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ویجوالائزیشن روک جاتی ہے بچے کی کاغنیٹیو ڈیولوپمنٹ کاغنیٹیو ڈیولوپمنٹ کیا چیزیں ہیں اس کا سوچنا سمجھنا فیسلہ کرنا ہے اور یہ سارا جو اس کی بیلیٹی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اس کے لرنگ بیلیٹی جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں ایک اور سٹری ہے کہ بچے کی برین ہوتے ہیں وہ اس کو جو موائل فون جو ویجو ہوتے ہیں وہ ڈیپلی برین میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اکثر خوابتین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ دیر کے لئے یوز نہیں کرتا بس تھوڑی سی دیر کے لئے ہم دیتے ہیں جب ہم کچھن میں کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ دو منٹ کے لئے آپ کا بچہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے تو یہ سٹاڈی ہے کہ صرف دو منٹ کے استعمال سے جو ہے یہ جو اس کی جو ویوز ہیں موبائل فون کی وہ ڈیپلی برین میں پینٹریٹ ہوتی ہیں اور اس کی جو الیکٹرال فونکشننگ ہے بچے کے برین کی اس کو متاثر کرتی ہیں اس میں کلاس روم میں جو اس کے لرننگ اپلیٹی ہے سیکھنے کے جو اس کی صلاحیت ہیں اس کو متاثر کر سکتی ہیں انفورشنیٹلی ہمارے پاس تو جی بہت ساری جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں ہمارے ہر غلط کام کی اور ہماری دینائلز جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو ہم یہ بات ماننے کو تیاری نہیں ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن یہ بات آپ کے صحیح یا غلط ہونے کی نہیں ہے یہ بات ہے آپ کے بچے کے ویلفر کی موبائل فون اور ٹکنالوجیز کا استعمال آپ کے بچے کو برین ٹیومر کاوز کر سکتا ہے برین کینسر کاوز کر سکتا ہے اس کی لرننگ جو اس کی اپلیٹی ہے وہ دیفینیٹلی اس کے کاغنیٹیف ڈیولپنٹ ہے اس کے ویجوالائزیشن ہے یہ ساری چیزیں جو اس کی متاثر ہو رہی ہیں یہ بچے کی لینگویچ ڈیولپنٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تو اس چیز کو تو آپ کو ماننا ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری خواتین گہتی ہیں کہ جی گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں اس لیے جو اس کو بیزی رکھنے کے لیے ہم ٹکنالوجیز یا آئی پیڈ وغیرہ فون ہے وہ دے دیتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے کہ آپ اس کے ہاتھ میں فون یا موبائل فون وغیرہ دیں آپ بہتر ہے کہ اس کو اپنے ساتھ گھر کے چھوٹے چھوٹے سے کاموں میں بیزی کریں اس سے ایک تو بچے کا اور آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایک سیکیور اٹیچمنٹ بھی ڈیولپ ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو پوزیٹیف کام میں آپ اس کو جو ہے وہ مینج کریں گے اور اس کے جو بہیوئرز ہیں وہ بھی آپ اس کے مینج کر سکیں گے تو آپ اس کو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں انگیج کریں اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بچے کو گھر کا چھوٹا موٹا ٹاز دیں آپ اس کو پوزیٹیف رینفورسمنٹ ضرور کریں اس کو شاباشی دیں اس کی حاصلہ زائی کریں ایوری بڑی لفتی بھی پریز آپ کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کو اچھا نہیں رکھتا آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو بچے کی تعریف کریں اس کو شاباشی دیں اور جب پوزیٹیف رینفورسمنٹ کریں گے تو وہ بیہیور دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا کہانیاں بچوں کے لیے ضرور پڑے ہمارے ہیں یہ چیز کم ہوتی جاری اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں رول موڈل بن جائیں اگر آپ رول موڈل بن جائیں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہوگی آپ کے بچے کے لیے اور آپ کے لیے بھی آپ لائبریریز انفورچنیٹلی ہماری ملک میں ناپید ہو چکی ہوئی ہیں لیکن آپ بک سٹورز جا سکتے ہیں اگر آپ جو کتابیں ملتی ہیں یہاں جائیں اپنی لیے کتاب خریدیں بچے سے کہیں کہ وہ بھی اپنے لیے کوئی بک وغیرہ پسند کریں بچے کے ساتھ بیٹھیں اس کو کالیٹی ٹائم دیں اس کے ساتھ چھوٹے موٹے پروجیکس کریں رات کو بچے کو سٹوری پڑھ کے سنائیں اس سے آپ کی اٹھائچمنٹ بھی ڈیولپ ہوگی آپ کا ریلیشنشپ بیلٹ ہوگا بچے کے ساتھ تو اس کو ریڈن کا شوق پیدا ہوگا اور کسی دن یہ بھی کہیں کہ بچے اگر وہ ریڈنگ کر سکتا ہے تو وہ آپ کو سٹوری پڑھ کے سنائیں تو دیورہ آ لار آ لائف ٹھنگز یکنگز بہت فیلیس مجھے بہت بہت افسوس ہوتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ اس طرح سے ہم اپنی گلتیوں کی بجائے سے دیو ٹو آر اینافیکٹیو پیرنٹنگ ہم ان کے زندگیوں کو خراب کریں آنے والے وقتوں میں اس کا کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے ہم یہ سوچنے لیں تو پلیز اس بارے میں ضرور سوچئے اور اپنے بچوں کا خیال رکھے